اسلام علیکم آج اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ایک اور سوفٹیئر کمپنی کا پروپوزل یہ کمپنی جو ہے وہ ایک ملیشن سوفٹیئر کمپنی ہے میں اس کا نام تو شیئر نہیں کروں گا لیکن ڈاکومنٹ اولیجنل شیئر کروں گا تو یہ پروپوزل اسی بزنس ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کے اگینسٹ میں جو کہ میں نے آپ کو دیا تھا اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آپ اوپر چاہیں تو آئی کے بٹن سے کلک کر کے یہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ای آر پی کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ریکوائرمنٹس کلیرلی ایکسپلین کر دی جائیں تو اچھا رہتا ہے اور سوفٹیئر بلکل صحیح سولیشن پروائیڈ کرتا ہے تو یہ ڈاکومنٹ ہے پروپوزل تو دیویلپ ویب ان انڈویڈ ایپ پورٹل انڈویڈ بیسٹ اٹینڈنس سسٹر لیٹس اپوز پہ اس کا نام رکھ دیتا ہوں ایکس بائی زی تو کنٹینٹس میں ہے کوڈ فور اے بی سی ایکس بائی زی اوبرویو سکوپ آف سرویسز دیویلپ میند اپروچ دیلیوری بیلز کمرشلز اباؤڈ ایکس بائی زی سوفٹیئر تو یہاں پہ اوبرویو دیکھتے ہیں اوبرویو میں کیا لکھا ہوا ہے اے بی سی ایکس بائی زی اسکوول جو ہے وہ انڈوائیڈ ٹیبلیٹ بیسٹ اٹینڈنس مارکنگ کا سوفٹیئر یا سولیشن جو ہے وہ دھون رہا ہے ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آر ایف آئی ڈی کارڈز جو ہے وہ ویر کیے ہوئے ہوں گے انڈوائیڈ ٹیبلیٹ جو ہے بہت آسانی ریڈ کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس سکول میں جب ان ٹیبلیٹ کے اوپر اپنا کارڈ ٹیپ کریں گے تو ان کی اٹینڈنس مارک ہو جائیے تو اس میں ان کی ریکوائرمنٹس کو بہت اچھے سے ایویلیویٹ کر لیا ہے اور یہ کٹیشن جو ہے وہ اس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کے اگینسٹ میں دیئے اس ڈاکومنٹ کے اندر اسکوپ آف سرویسز پروجیکٹ ٹائم لائن انگیجمنٹ موڈل کاؤسٹ فیگرز اور پیمنٹ ٹرمز وغیرہ شامل ہیں پھر آتی ہے باری اسکوپ آف سرویسز کی اسکوپ آف سرویسز بیس کر رہے ہیں اے بی سی ایکس وائزی اسکول کے اس ڈاکومنٹ کے اگینسٹ میں جو کہ انہوں نے فورد آف دیسمبر میں پروائیڈ کیا تھا اس کے بعد باری ہے ایفرڈ اسٹیمیشن کی اوورال اپلیکیشن ڈیزائن کے اندر ریکوائرمنٹ انیلیسز ان کلیریفیکیشن میں فائیو ڈیز یو آئی ڈیزائننگ میں اور سی ایس ایس آخرینگ میں تقریباً ٹین ڈیز ڈیٹابیس اینڈ ویب سرویسز میں فائیو ڈیز اس کے بعد باری آتی ہے انڈرائیڈ اپلیکیشن کی تو اوپن موڈ اٹینڈنس ایت ڈیز کاؤنڈان موڈ اٹینڈنس ایت ڈیز لوکل ڈیٹا سٹوریج اور سرور سنگ 5 ڈیز ایکسٹ اٹینڈنس اینڈ پکپ پرسن ٹریکنگ 4 ڈیز انڈرپورٹنگ 5 ڈیز اس کے بعد باری ہے ویب اپلیکیشن ویب اپلیکیشن میں یوزر سیٹ اپ 3 ڈیز سکول انفرمیشن سیٹ اپ 3 ڈیز سٹاف سیٹ اپ 2 ڈیز سٹدن سٹ úپ 5 ڈیز سٹ اپ 5 ڈیز 10 ڈیز تیسٹنگ ان بک فکسنگ میں 15 ڈیپلائیمنٹ میں 3 ڈیس اینڈ یوزر ایکسپٹنس تیسٹنگ میں 10 ڈیس تو ٹوٹل آپ کے ہو گئے 131 ڈیس ایکس وائیزی سیکسیسفلی سوفٹر اپلیکیشن جو ہے وہ کئی طرح کی ڈیلیور کر چکی ہے وہ بھی ٹائم میں بجٹ میں رہتے ہوئے ان کی جو اپروچ ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ ریکوائرمنٹ انیلیسس کی آتی ہے اس کے بعد اپلیکیشن ڈیزائن ہوتا ہے ڈیزائننگ کے بعد پھر ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈنگ کا فیس شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کیو اے اینڈ ریکریشن ٹیسٹنگ کلائنٹ ریویو اینڈ یو ایٹی اس کے بعد ریلیز اینڈ لاؤنچ اور آخر میں سپورٹ اینڈ انہینسمنٹ تو ایکس وائیزی کمپنی میں جو بھی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے وہ نارملی ایک پروجیکٹ منیجر جو ہے وہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ کلائنٹ سے کرتا ہے ریکوائنٹ کے حوالے سے پروجیکٹ کے اوبجیکٹیف کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں بجڈ اور ٹائم کونسٹینٹس کو دیکھا جاتا ہے اور اس لحاظ سے ایفرٹس کی آتی ہے جس طرح کے کلائنٹس کا ویجن ہے سوفٹر سولوشن کے بارے میں کہ وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ سب سے زیادہ ایمفیسائز جو ہے وہ ریکوائنٹس کے اوپر کیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریکوائنٹس کو آپ جتنا زیادہ اچھے سے سمجھ لیں گے سولوشن اتنا ہی زیادہ صحیح پروائیڈ کریں گے اس کے بعد اپلیکیشن ڈیزائن اپلیکیشن ڈیزائن میں اپلیکیشن پروٹو ٹائپ اینڈ جیو آئی ڈیزائنگ پروٹو ٹائپ جو ہے وہ سوفٹر اپلیکیشن کا بنایا جائے گا پروٹو ٹائپ جو ہے وہ یوسفل ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ ایکچولی جو فلو اپلیکیشن کا بننے جا رہا ہے وہ ہوگا کس طریقے کا تو اس فیس کا سب سے اعداد فائدہ یہ ہے کہ یہ پروژیکٹ کے رسک کو ریڈیوز کر دیتا ہے اور شیڈیول اور کاسٹ کے لحاظ سے بھی یہ بہت افیکٹیف ثابت ہوتا ہے جب آپ اگر اس پروٹو ٹائپ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں یا پروٹو ٹائپ کو یوسف کر کے دیکھ لیتے ہیں جی یو آئی سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک فلو جو ہے وہ ویسے ہی سمجھ آ جائے گا کہ ایکچولی جو سولوشن بننے جا رہا ہے وہ ہوگا کس طریقے کا اور کس طریقے سے وہ چیزوں کو ڈیل کر رہا ہوگا ڈیٹا بیس ڈیزائننگ جو ہے وہ لوجیکل ہوگی زیادہ کامپلیکس نہیں ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے گا کہ فیوچر کی ریکوائرمنٹس جتنی بھی ہوں وہ بہت سانی انٹیگریٹ ہو جائے پھر بار ہی آتی ہے کسٹم اپلیکیشن ڈیزائن کی تو اپلیکیشن کا جو کوڈ ہے وہ اس طریقے سے لکھا جائے گا کہ وہ اوبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن ہو اور اس کی پریزنٹیشن لیئر لوجیک لیئر اور ڈیٹا لیئر جو ہیں وہ یہ ساری کی ساری ڈیفرنٹ ہو تو اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ ڈیویلپین اور کوڈنگ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اب آپ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے اور یہ اینڈ کہاں پہ ہوگا پھر تیسٹنگ اور بک فکسنگ آف کورس جیسے جیسے موڈیولز یا چنگز آپ کے کمپلیٹ ہوتے جائیں گے ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور پھر فائنلی باری آتی ہے ریلیز ان لاؤنج کی اس کے بعد باری ہے ڈیلیوری بلز کی اسٹیبل ڈیپلائیڈ اپلیکیشن اپلیکیشن کو بہت اچھے سے چیک کیا جائے گا اس کے ملٹیپل سائیکلز ہوں گے انٹرنل ریگریشن ٹیسٹنگ ہوگا رکھیں سورس کورٹ جو ہے وہ اے بی سی ایکس وائی زی اسکول کی پروبرٹی ہوگا اور یہ انہی کو دے دیا جائے گا پھر باری آتی ہے سپورٹ کی تو سوفٹر آؤس جو ہے وہ فل فون سپورٹ دے گا ایمیل سپورٹ بھی ہوگی سیم ڈے ریسپونس بھی ہوگا اپلیکیشن ڈیلیور کرنے کے تھرٹی ڈیز کے بعد تک فری آف کاؤس سپورٹ دی جائے گی اس کے بعد باری ہے کمیرشلز کی کہ کاؤسٹ ہمارے پاس یہ کتنی انکر ہوگی سوفٹر آؤس میں تو کاؤسٹ آف ڈیولپین ایمپلیمنٹیشن ٹیسٹنگ اور رول آؤٹ جو ہے وہ اس اپلیکیشن کی 20,960 US ڈالرز ہوں گے اگر دیکھا جائے تو 131 مین ڈیز ایڈ در ایڈ 20 ڈالرز پر آر کاؤسٹ انکر ہو رہی ہے پیمنٹ ٹرمز کو چیز تاریخ ایسے ہیں کہ ہاف پیمنٹ جو ہے وہ بیگنگ آف ڈیولپینٹ ہوگی اور ہاف سکسیسپول ایمپلیمنٹیشن اینڈ ڈیپلائیمنٹ ہوگی ٹائم لائن جیسے ہی یہ ساری چیزیں اگری ہو جاتی ہیں تو ویتھن سکس منس میں یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ساتھ ساتھ اس ٹائم لائن کو اچیف کرنے کے لیے پرامٹ فیڈبیک اور ریویوز چاہیے ہوں گے اسکول ٹیم کی طرف سے پوسٹ سیلز سپورٹ ایکس وائے زی ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کرے گا بگ فکسنگ کے لیے اور دوسرے ایشوز کے لیے فری آف کاسٹ پروجیکٹ کے کمپیٹ ہونے کے تھرٹی ڈیز کے بعد بھی اس کے بعد ایکس وائے زی کمپنی ایک مینٹیننس کانٹریکٹ کرے گا جو اگر پارٹی چاہے تو اور ایسا مینٹیننس کانٹریکٹ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کی ایگریمنٹ کے رحاظ سے تیع ہوگا اور کنٹینیو کیا جائے گا اس کے بعد کچھ سوفٹر کمپنی کے بارے میں اور کوئی بات اگر پوچھتی ہوں تو کمینٹس میں اپنی رائے دیجئے پھر ملیں گے نیکس لیکچر میں ٹیک کیئر با با